تیج ٹی وی اپٹیٹسیو آپ nous sur laue Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAK TV میں ہوں رکسار شہزان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں News Headlines کنیڈا کا افغانستان سے مطالق بڑا فیصلہ کنیڈا کی جانب سے افغانستان کو 56 ملین ڈالر کی انداز دی جائے گی مشکل صورتحال میں افغان عوام کی امداد کرنا ہوگی کینیڈا میں پاکستانی برادری کا پریان تھا گمارہ کے اہل خانہ کے لیے ایک لاکھ ڈالر امداد دینے کا اعلان ٹرونٹو میں پاکستانی ہائی کمیشن میں آن جہانی پریان تھا کہ اہل خانہ کی امداد کے لیے تقریب کا اندکات سیال کورٹ میں سیکڑوں مشتل افراد نے سری لنکن شہری کو تشدد کر کے موت کے غات اتاہ دیا تھا کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے خود کو کرنٹینہ کر لیا جسٹین ٹوڈو کے عملے کے چھ ارکان کا کورونا ٹیسٹ مضبط آ گیا ٹوڈو کا کہنا تھا کہ بلا شباب میں عوامی صحت کے اصولوں پر عمل پیرا رہوں گا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھلاو میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مجموعی تعداد انیس لاعب 2227 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار ایک سو تیرہ ہو گئیں اوائیسی اجلاس میں اہم اقدمات امریکہ پاکستان کا شکر گزار اقوام متحدہ میں افغانستان سے متعلق اہم امریکی قراردات منظور ابتدائی طور پر یہ قراردات ایک سال کے لیے موصر ہوگی یوکرین کی صرحت پر فوجیوں کی تائناتی امریکہ نے روس کو وارننگ دے دی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی صدحت حال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کابل میں پاسپورٹ آفیس کے باہر خودکش تھماکہ متعدد افراد زخمی دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پاسپورٹ آفیس میں جمعرات کا دن تالپان حکام کیلئے مخصوص ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعدادہ ستائیس کروڑ چھتر لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو گیارہ تک جا پہنچی موزی وارث سے امواد تریپن لاکھ چیانوے ہزار اٹھاسی ہو گئیں چوبیس کرو ستاسی لاکھ نوازی ہزار آٹھ سو باون مریض صحت یاف ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین وزیر برائے بنال اقوامی ترقی ہر جیس سنگ سجن نے کہا ہے کہ کنیڈا اقوانستان کو چھپن ملین ڈالر امداد دے گا یہ امداد دوہزار بائیس میں دی جائے گی وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جاپان کے بعد کنیڈا نے بھی اقوانستان کے لیے امداد کا اعلان کر دیا کنیڈین وزیر برائے بنال اقوامی ترقی ہر جیس سنگ سجن نے کہا ہے کہ کنیڈا اقوانستان کو چھپن ملین ڈالر امداد دے گا یہ امداد دوہزار بائیس میں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اغوانستان میں لاکھوں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اس مشکل صورتحال میں اغوان عوام کی امداد کرنا ہوگی گزشتہ روز جاپان نے اغوانستان کے لیے سو ملین ڈالر مالیت کا پیکش دینے کا اعلان کیا تھا پیکش اغوانستان میں خوراک پانی اور صحت کے لیے استعمال ہوگا جاپان اس سے قبل بھی پانچ کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا ہنگامی اتھیا اغوانستان کو فراہم کر چکا ہے حکومتی اہددار کا کہنا ہے کہ اغوان عوام کی امداد کا مقصد ملک اور گرد و نوح کے خطنے میں استحکام لانا ہے واضح رہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک اس مشکل وقت میں اغوانستان کی امداد کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے انسانی بنیاد پر اغوانستان کے لیے پانچ ارب روپے امداد کی منظوری دے رکھی ہے جس میں پچاس ہزار میٹرک ٹن گندم اور عدویات اور میڈیکل کا سامان شامل ہے روس کی جانب سے انسانی امداد پر مشتمل سامان کی پہلی کھیپ کابل پہنچ چکی ہے چند دنوں کے دوران ایران، پاکستان، ازباکستان، چین اور قطر سمیت کچھ ممالک نے اغوانستان کو انسانی امداد اور طبی سامان کی فراہمی میں تعبون کیا ہے کینیڈا میں پاکستانی برادری نے سری لنکن شہری پریان تھا کمارہ کے علی خانہ کے لیے ایک لاکھ ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا ہے مزید چاندہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں پاکستانی برادری نے سری لنکن شہری پریان تھا کمارہ کے اہل خانہ کے لیے ایک لاکھ ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا ہے اعلان یہ کے مطابق ٹرونٹو میں پاکستانی ہائی کمیشن میں آنجہانی پریان تھا کے اہل خانہ کی امداد کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا واضح رہے کہ تین دسمبر کو سیال کوٹ میں سیکڑوں مشتہل افراد نے سری لنکن شہری کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس کی لاش کی بے حرمتی کر کے آگ لگا دی جس کے بعد پنجاب پولس نے کاروائی کرتے ہوئے سو سے زائد افراد کو گرفتار کر کے دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درچ کیے گئے تھے کینیڈا کے وزیرعظم جسٹن ٹوڑو نے اپنے عملے سے چھے افراد کا کوویٹ نائنٹین ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد خود کو کرنٹینہ میں لے لیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا کے وزیرعظم جسٹن ٹوڑو نے اپنے عملے سے چھے افراد کا کوویٹ نائنٹین ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد خود کو کرنٹینہ میں لے لیا ہے وزیرعظم ٹوڑو نے دار الحکومت اوٹاوہ میں اپنی رہائشگاہ سے آن لائن پریس کانفرنسے خطاب میں کہا ہے کہ وزارت عظمہ آفیس سے تین ملازمین اور حفاظتی دستے سے تین سیکیورٹی اہلکاروں کا کوویٹ نائنٹین ٹیسٹ مضبط نکلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے واقعیدہ شکل میں ٹیسٹ کروائے ہیں اور رابطوں کو ہر ممکنہ حد تک کم کر کے عوامی صحت پروٹوکول پر عمل کر رہے ہیں ٹروڑو نے کہا ہے کہ اس وقت میں نے تمام طبی مشوروں پر عمل کیا ہے فوری ٹیسٹ اور واقعیدہ ٹیسٹ کروائے ہیں فیلوقت نتائج منفی ہیں میرا وعدہ ہے کہ اگر کسی ٹیسٹ کا نتیجہ مصفت نکلا تو اس بارے میں آپ کو باخبر کیا جائے گا اپنے عملے کے ساتھ قریبی رابطے کو منقطع کرنے کے لیے مکمل قرنٹینے میں جا رہا ہوں بلا شبہ میں عوامی صحت کے اصولوں پر عمل پیرا رہوں گا انٹیریو صوبے میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ اکسٹھ ہزار پانس سو ترے سٹھ تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد انیس لاکھ بائیس ہزار دو سو ستائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار ایک سو تیرہ ہو گئیں ملک بھر میں اٹھارہ لاکھ نوہ ہزار چار سو چھے سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ ایک سٹھ ہزار پانس سو تیرے سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار ایک سو تیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ایک ہزار چھ سو اٹھانوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چھے سو باون تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ پینٹالیس ہزار اسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو ننانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ اکتیس ہزار ایک سو اکتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو نو ہے اوائیسی اجلاس میں افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر غیر اسلامی ممالک کو مشترکہ تعاون کی دعوت دینے پر امریکہ نے پاکستان کا شکریہ دا کیا مزید افصالات اس رپورٹ میں اوائیسی اجلاس میں افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر غیر اسلامی ممالک کو مشترکہ تعاون کی دعوت دینے پر امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ بہرانوں سے دو چار ممالک کیمداد کے حوالے سے اوائیسی کا یہ غیر معمولی اجلاس ہمارے مشترکہ مقصد اور اس پر عمل درامت کی وحثے مثال ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اغوانستان مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر امداد کی اپیل کی اور اغوان آوام کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل نے اغوانستان کو امدادی اشیاء بھیجنے پر پابندی اٹھانے کے لیے امریکی قراردات منظور کر لی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق منظور کردہ قراردات میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بین الاقوام ادارہ اغوانستان میں امدادی کام کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی بشرت یہ امدادی فرم طالبان حکومت کے حوالے نہ کیا جائے قراردات کی منظوری کے بعد بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء اغوانستان بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی جبکہ ابتدائی طور پر یہ قراردات ایک سال کے لیے موثر ہوگی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف آپ روس کی جارہیت کے سنگین نتائج ہوں گے جس کی قیمت دنیا کو چکانا پڑے گی روس یوکرین کی سرحت پر تائنات اپنے فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحت پر مزید فوجی تائنات کرنے سے باز رہے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو میں روس کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین کی سرحت پر کسی بھی جارہیت سے باز رہے ترجمان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارہیت کے سنگین نتائج ہوں گے جس کی قیمت دنیا کو چکانا پڑے گی روس یوکرین کی سرحت پر تائنات اپنے فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی صورتحال کا بہت خور جائزہ لے رہے ہیں روس نے یوکرین کے خلاف حملے کی تیاریوں کی تردید کرتے ہوئے امریکہ اور نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مشرقی جانب فوجی پھیلاو کو روکے امریکہ اور اتحادی یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر پابندیاں آئیت کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں افغانستان کے دار الحکومت کابل میں پاسپورٹ آفیس کے گیٹ کے سامنے خودکش تھماکے میں متعدد افراد سخمی ہو گئے اس حوالے سے پسید چانتے ہیں افغانستان کے دار الحکومت کابل میں پاسپورٹ آفیس کے گیٹ کے سامنے خودکش تھماکے میں متعدد افراد سخمی ہو گئے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق خودکش حملہ آور نے پاسپورٹ آفیس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز کے روکنے پر خود کو تھماکے سے اڑا لیا طالبان سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ آفیس میں جمعیرات کا دن طالبان حکام کے لیے مخصوص ہے کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ تینتیس ہزار انتیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس کروڑ چھے اتر لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو گیارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد پھر اپن لاکھ چھانوے ہزار اٹھاسی ہو گئی چوبیس کروڑ ستاسی لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو باون مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ تینتیس ہزار اونتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ کروڑ پچیس لاکھ دس ہزار ناؤ سو اٹھتر ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اٹھتر ہزار سات سو انسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ سینتالیس لاکھ پینسٹھ ہزار ناؤ سو چھہتر مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تریسٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کلوات آٹھ ہزار آٹھ سو سرسٹھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اکی آون ہزار چار سو باسٹھ تک جا پہنچی ہیں تیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے کلوقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپڈیٹس یو آپڈیٹس یو آپڈ کورونا سیچویشن این کانیدا اور اراؤنڈ دھگلو ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو ان کے ٹی وی موسیقی